بہترم دوستوں اسلام علیکم تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈکیٹ کی موت پر اتنا زبردست باویلہ کیوں ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں آپ کو ایک یہ ویڈیو دکھا دوں تاکہ آپ کو انتازہ ہو یہ دیکھی آپ یہ تصویر ہے اس جلسے کی اور کیجئے اس کو یہ منور لغاری صاحب کیا لکھ رہے ہیں کراچی بیلانگس ٹو سندھ میں غیلط تو نہیں کہہ رہا یہی لکھا بارا we are sindries here protesting against justice for اشاد رنجھانی تو مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ یہ justice for رنجھانی کس سے مانگ رہے ہیں حکومت سے تو سندھ کرا سے آ گیا حکومت تو سندھی کی ہے نا حکومت سندھیوں کی حکومت جس کو نوے فیصد سو فیصد کامیاب سندھیوں نے کرایا ٹھیک ہے یہ اتجاج کس سے کر رہے ہیں اور پھر کراچی کہاں سے آ گیا کراچی بیلانگس ٹو سندھ یہ ہے مسئلہ اصل جھگڑا یہ ہے آپ نے غور کیا ہوگا جو میں بات جہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا تھا میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ جھگڑا جو ہے نا یہ ایک ڈکیت کا یا نہ ڈکیتی کا یہ قتل کا جھگڑا نہیں ہے یہ جھگڑا جو ہے یہ کراچی پہ قبضے کا ہے میرے خیال میں یہ دوستوں کو سمجھ میں آنی چاہیے بات اور اگر دوستوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات تو سمجھ لیے ستر سال سے میرے مہاجر دوستوں آپ ہماقتیں کر رہے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں تو اختلاف رکھتا ہوں مگر یہ جتنے بے غیرت ہیں یہ سارے بے غیرت جو بیٹھے میں ہیں ان کو التاف حسین کو کھڑے ہو کے سلام کرنا چاہیے کہ التاف حسین نے ان بے غیرتوں کے لیے اتنی خدمت کی ہے التاف حسین نے میں کیا نکلوں میرے موں سے تو غلیظ ترین الفاظ نکلنا چاہتے ہیں لیکن رکھ کے بیٹھا ہوں یہ فطرتاً کمینے لوگ ہیں اگر آپ مجھ سے سادے الفاظ میں سننا چاہتے ہیں یہ کمینے ترین لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ان پہ ہندو نے ٹرسٹ کیا میں حمیدہ کھوڑوں کی کتاب کہتا ہوں آپ لوگ پڑھئے انہوں نے ان کو دھوکہ دیا اصل سندھیوں کو دھوکہ دیا ان بدبختوں نے اصل سندھیوں کو دھوکہ دیا اس کے بعد انہوں نے کس کو دھوکہ دیا مہاجروں کو دھوکہ دیا انہوں نے مہاجروں کو دھوکہ دیا تو یہ جو ان کا حال ہے ان کا جو حال ہے لوگوں کا کہ بہت خطرناک ہے علطاہ حسین نے ان کے لئے کیا نہیں کیا اٹھاسی کا جو معاہدہ ہے اٹھاسی کا معاہدہ میں پہلے پیش کرتے ہو کہا ہوں اس کے اندر کوٹا سسٹم کی ذکر نہیں ہے پیپلز پارٹی سمجھ اٹھاروی ترمیم ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دی کراچی میں اس وقت کراچی میں اس وقت جو ہے وہ کمیشنر کیونک سندھی ہر تھانے کے اندر انچارج کونک سندھی ہر جو ڈپٹی کمیشنر ہے وہ سندھی سسٹم میں سندھی ایف آئی اے میں سندھی سارے منسٹر سندھی وزیرالہ سندھی یہ بے غیرت حرام خور کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ سندھ ہے بہاجروں کو انہوں نے محکوم بنا دیا ہے بہاجروں کو بالکل جو واقعی کیڑا مکوڑا بنا دیا ہے اور یہ بے غیرت ایک ڈکیت وہ ڈکیت ہے یہ ایک حادثہ ہوا ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے سندھ کے اندر روز لوگ مرتے ہیں اس طریقے سے اس سے زیادہ بے دردی سے مرتے ہیں کبھی ان بے غیرتوں نے احتجاج کیا انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا اور میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کا طرز عمل کیسا ہے ان کا طرز عمل نہائیت تکرناک ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دو سیکنڈ مجھے آپ دیجئے ایک سیکنڈ یہ جو ہے یہ جناب یہ دیکھی آ رہا ہے یہ ویڈیو دیکھی آ رہا ہے یہ ویڈیو جو ہے اس میں کیا چیز نوٹ کر رہے ہیں کہیں غم نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں افسوس نظر آ رہا ہے کہیں آپ کو جا آپ ایک چیز نوٹ کیجئے جھنڈے کس کے ہیں سندو دیش بنانے والی تنظیم کے جھنڈے الطاف حسین کے الزام ہے کہ وہ جو ہے اس نے ایک بار نعرہ لگا دیا پاکستان مردہ بار انہوں نے پوری قوم کو جو ہے آج تک تانے دے رہے ہیں بہت بے غیرت قوم ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں جھنڈے آپ سارے دیکھئے میں دوبارہ آپ کو یہ چلا کے دکھاتا ہوں تو ان کا تو یہ حال ہے کہ یہ ان سے بات جو ہے وہ تفصیلی کرنا ضروری ہے یہ جو چیز ہے کہ میں آپ سے مکہ آرس کر رہا ہوں جیسن کا جھنڈہ ہے قومی عبامی تحریک کا جھنڈہ ہے اور دیگر تلزیموں کے جھنڈے ہیں جتنے بھی سندھی ہیں اس وقت جتنے سندھی قوم پرستے ہیں وہ مختلف جھنڈوں کے ساتھ ساتھ ملے گی اور مہاجروں کا کیا حشر ہے یہ آپ سب کو بتا ہے یہ آپ سب کو بتا ہے کہ مہاجروں کا کیا حشر ہے مہاجر جو ہے وہ آپس میں بٹ رہا ہے لڑ رہا ہے ارے بھائی مہاجروں تم کوئی بھی ہو تم کتنی بھی ایک دوسرے سے جو ہے تمہارا اختلاف سائی اگر تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا پلیٹ فارم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم جو ہو کیا کہتے ہیں ایک لیڈر کے پیچھے چلو ضروری نہیں ہے آپ کتنی بھی کسی بھی تنظیم میں ہو آپ کی کوئی بھی رائے ہو آپ جماعت اسلامی کے ہوں آپ نورانی کے ہوں آپ سنی تحریک کے ہوں آپ شیعہ ہوں سنی ہوں آپ کو ایک ہونا ہوگا اور اگر آپ ایک نہیں ہوئے تو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو روہنگیاں بنا دینا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میسوری نے بنگلیت دیش کی طرف آپ کو بھی میسور یہ آپ کی مرضی ہے آپ جاگے نہ جاگے آپ نے ان کو بھائی بھائی کہہ کے اپنا کوٹہ تو چھوڑے چالیس فیصد اب تو آپ کے کوٹے پہ بھی یہی بے غیرت آتے ہیں آپ کو انہوں نے صرف ٹیکس دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے آپ کو انہوں نے کمی اور ہاری بنا لیا ہے آپ کو سندھی ٹوپی ہے میری تو کتنی ویڈیو موجود ہیں کہ سندھی ٹوپی کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اجرک کا کوئی اکیلا تعلق ہے انہوں نے آپ کو غلام بنا لیا ہے یہ ٹکیتی کا یہ جو ہے کیا نہ میں مظلوم کا چکر نہیں ہے کہ کراچی پہ قبضے کا چکر ہے اب ان کو پاور شو کرنی ہے انہوں نے یہ جان کے استعمال کیا ہے اس قتل کو انہوں نے اپنے سیاسی مفاد میں استعمال کیا ہے اور مہاجروں کو یہ سمجھ نہ ہوگا یہ لمحہ فکریہ ہے اگر مہاجروں نے نہیں سمجھا تو ان کا یہ حشر واقعی وہ کریں گے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے مہاجروں کو عقل سے کام لینا پڑے گا اور ان ان یہ جو قبضوں کی طریقے سے جمع ہو جاتے ہیں مختلف جھنڈے لے کر یہ بہت کائیہ لوگ ہیں یہ جاہل ہیں مگر بے وقوف نہیں ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں مگر بہت بے وقوف ہیں یہ اونٹ چرانے والے ہیں مگر یہ اونٹ کے داعت گن کے اس کی پوراک کا بتا دیتے ہیں آپ بائنس اور ایڈمیسٹریشن اور فائننسز کے اندر ترقی یافتہ ہیں مگر آپ کو دو اور دو جو ہے نا بائیس کرنا نہیں آتا آپ کا جس قوم سے واسطہ ہے نا یہ سندھی قوم پرست یہ شیطان صفت ہیں شیطان صفت یہ سچ نہیں جانتے یہ تاریخ پہ بات نہیں کرنا جانتے یہ دلیل پہ بات کرنا نہیں جانتے یہ صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ ہماری زمین پہ مہاجر آ گیا ہے اس کو نکالو اس کو غلام بنا لو ان کے ایک ایک دماغ میں یہ چیز بھری ہوئی ہے اور جب تک یہ چیز نہیں نکلے گی آپ کا یہ بھائی بھائی نہیں ہو سکتے یہ بہت کمینے لوگ ہیں آپ کی مرضی ہے سمجھیں نہیں سمجھنا نہ سمجھیں یہ اصل دشمن ہیں کتنا بھی آپ در جائیں سے کتنا بھی خوف کھا لیں کہ آپ کا کچھ عمر نکال کے رہیں گے آپ نے ستر سال میں دیکھ لیا آپ نے مسلم لیگ میں دیکھا جبات اسلامی میں دیکھا پیپس پارٹی میں جا کے دیکھا ایم کیم میں دیکھ لیا آپ نے الطاف حسین کی قیادت میں ان کو ایم اے نے سینیٹر ایم پی اے سب کچھ بنا دیا سب کچھ بنا دیا ان کو آج بھی یہ بے غیرت الطاف حسین ہی کو گالیاں دیتے ہیں پورا انٹرنیٹ جا کے پڑھ لیجئے پورا انٹرنیٹ دیکھ لیجئے یہ بے مہار گالیاں دیتے ہیں یہ ان کو اس کی پرواہ ہے کیا کہ ان سے پوچھو جو ہزاروں مہاجر لڑکے مار دیئے ان کے الٹے سیدھے نام رکھ کے اس کا ذمہ دار کون تھا کہ سندھ حکومت تھی آج تو یہ مزیع کا خیص ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ حکومت سندھی کی پولیس والے سندھی ایف آئیہ والے سندھی کمیشنر سندھی سب سندھی تو تو شور کس بات کا مچا رہے ہو کس بات کا کراچی اس سندھ اصل جھگڑا جو ہے یہ ہے یہ ہے کہ کراچی اس سندھ اس ثابت کرنا چاہتے کہ قبضہ کرنا چاہتے اپنے حال کلڑر کیے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی میرا پیج جو ہے وہ صرف مہاجر نظریات کے لیے سچ اور حق کی بنیاد میرا فون نمبر بھی موجود ہے یہاں پر 801-4625-343 یوٹیوب چینل بھی ہے مطرو کا سندھ اس پہ بھی آپ جائیے سندھی قوم پرس سے آپ کی پہلی جنگ اس سے ہی ہے اس نے مسلط کی آپ کے اوپر آپ نے نہیں کی ہے اس نے 1947 میں یہ جنگ مسلط کی تھی 1948 میں سندھ دیش کا اعلان کر کے جی ام سندھ صرف اس لیے کیا تھا کہ مہاجر مطرو کا سندھ میں آیا تھا یاد رہے سندھ میں نہیں آیا تھا مطرو کا سندھ میں آیا تھا مطرو کا سندھ پہ قبضے کے لیے یہ ساری جنگ ہے اگر آپ نہیں جاگیں گے آپ ڈرڈر کے جیئیں گے کہ مطرو کا سندھ کا ایک ایک انچ چھین لیں گے یہ تو نوی فیصد چھین آئے تو فیصد چھین لیں گے اور آپ کو یہ غمال بنا لیں گے یہ بے غیرت ترین لوگ ہیں یہ نازیوں سے بتر ہیں یہ ہٹلر سے بتر ہیں یہودی تو ان کے سامنے فرشتے ہیں بھائی تاکہ پڑھیں فلسطینی جو ہیں آج بھی جو ہیں اسپائیل میں رہتے ہیں ایم این اے ایم پی اپنی تعداد سے زیادہ بنے میں اللہ اکبر کی ازان دی جاتی ہے ان بے غیرتوں نے تو سندھ اسیملی کو سندھ دیش کا گڑو بنا دیا ہے بہاجروں کو مسل دیا ہے کچھ کچھل دیا ہے اور انہوں نے پوچ کے ساتھ بھی ساز باس کیے ہیں اصل ایجنٹ ہندوستان کے یہ خودیں اور ہماری قیادت پر ازام لگا دی اصل غددار یہ خودیں قیادت پر ہماری ازام لگا دی اصل ڈکیت خودیں اور ہمارے بچوں کو ڈکیت کہہ کے مادوری اور ناگوری کہہ کے مار مار کے نام رکھ دیئے تو سب سے بے غیرت یہ سندھی قوم پر ہستے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ مجھے کچھ بھی ایجنٹ کہہ لیں آپ مجھے کچھ بھی گالیاں دے دیں میرا نہ سیاست سے کوئی تعلق رہا ہے بہت عرص سے پہلے طلبہ تنظیم کا محصہ تھا میرا کسی سلسلسی تنظیم سے تعلق نہیں رہا دیکھیں میرا دل دکھتا ہے مہاجروں کے حالات دیکھیں مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اپنے وقت میں آ کر کام سے آ کر یہ بات کروں اگر مجھے پتا ہے یہ بات کوئی اور نہیں کر رہا تو میں کر رہا ہوں کاش ہماری قیادت یہ بات کر رہی ہے کاش ہماری قیادت جو ہے ان بے غیرت تو خبیص لوگوں کو جو ہے جواب دے رہی ہوتی مجھے دینے کی ضرورت ہے خیال رکھیں رابطے میں رہیں انشاءاللہ ہم سندھی قوم پرس کی دلالت اور کمینگی کا مقابلہ کرتے رہیں گے کم سے کم سوشل میڈیا پر ضرورت ہے خدا حافظ